انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ اور انتہائی منکسر المزاج حضرت بابا سمانسی رحمت اللہ علیہ کی اور پھر آپ دیکھیں امیر کلال رحمت اللہ علیہ کو مطبعہ کوزہ گری سے باچشہ گری کی طرف لگا دیا اور پھر باچشہ کیسا بنایا باودین نقشبند رحمت اللہ علیہ کو تو ذرہ یہ بتائیے کہ اپنے شیخ طریقت حضرت علی رامیتنی المعروف حضرت عزیزہ جو آپ کا تعلق تھا کیا خوبصورت تعلق تھا بتائیے ذرا جی قبلاجم صاحب ان کے جو باہمی تعلق ہے یہ دو طرح ایک تو وہ محبت ہے جو ان کے شیخ کو ان کے ساتھ دی اور دوسری وہ محبت ہے جو انہیں اپنے خلافہ اور مریدین کے ساتھ دی جناب جناب جب سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ خاص چیز وہ دیوان کی اور وہ استغراہ کے حب ہے اپنے مرشد کی جس وقت ہم وہ شجرہ نقشبندیہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہاں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں کہ واسطہ خاجہ علی کا فقر دروے شانہ دے واسطہ بابا سماسی کا دلے دیوانہ دے اے خدا بہر جناب شہر حق میرے کلال ہر سے دنیا کو میرے بتخانہ دل سے نکال یہ وہ ہستی ہیں تو حضرت خاجہ بابا سماسی رحمہ اللہ ان کا مقام ان کے شیخ کی نظر میں یہ تھا کہ جب حضرت خاجہ عزیزان رحمہ اللہ تعالی علی رحمیتنی آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے جمی خلفہ اور جمی مریدین ان سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں آج کے بعد تم سب کا پیر بابا سماسی یعنی سب کو ان کے حوالے کیا یہ ان کی محبت ہے ان کے ساتھ اور خصوصی طور پر اور پھر انہوں نے بھی اس محبت کو خوب نبھایا اور کمال کر دیا اس محبتوں کے جام آپ نے اپنے خلفہ کو پلائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ بھی ساری زندگی اپنے شیخ کریم کو ہمیشہ یاد رکھتے جب کسی کو بیعت کرتے جب کسی باز بیان فرماتے تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے یوں کہا حضرت سیدنا شیخ عزیزہ علی رحمیتنی رحمہ اللہ آپ یوں فرمایا کرتے تھے آپ کا یہ قول تھا ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر قلال کے ہم سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میرے شیخ آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمہ اللہ تعالی سلسلالیہ نقشبندیہ کی بڑی عظیم ہستی ہیں فرمایا ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت خیزر علیہ السلام آپ تشریف لائے تو انہوں نے وہاں پہ جو تعم تھا کھانا وہ پیش کیا جی آپ تناول فرمائیں تو حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی فرماتے ہیں حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو نہیں کھانا تو عرض کی حضور یہ بالکل حلال اور طیب ہے بالکل پاک ہے تو کہا ہاں ہے تو حلال اور طیب اور سب کچھ مگر جس نوجوان نے یہ کھانا یہ آٹا گوند کر روٹی پکائی ہے نا اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا تو آپ اپنے ان بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنے خلفاء کی کہ پاکیزگی اور طہارت کی یہ انتہا ہونی چاہیے کہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے یعنی پاک کو بھی طیب و طاہر و متحر کر کے سلسلہ نقشبند میں ایک اور بات کا خیال خاص رکھا جاتا ہے لیکن میں اس پر دو باتیں میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک تو آپ یہ دیکھئے حضرت علی رامتنی المعروف حضرت عزیزہ رحمت اللہ علیہ ان کی سن ولادت جو ہے وہ پانچ سو اکیانوے ہجری بنتی ہے اور آپ کی بھی سن ولادت پانچ سو اکیانوے ہجری بنتی ہے کمال یہ ہے کہ سن تقریبا ایک ہی میرا خیال تھوڑا سا بات ہے ان کا تقریبا وہ چھے سو چار یہاں نہیں پانچ سو اکیانوے ہجری لیکن آپ نے پہلے پردہ فرمایا آپ کے پیوی صاحب جو انہوں نے پہلے پردہ فرمایا اچھا دوسرا یہ کہ سلسلہ ایک تو عمر کا ظاہرہ زیادہ فرق نہیں تھا دوسرا جو خاص طور پر یہ کہ آپ کے سلسلے کے اندر یعنی آپ اگر غصے میں بھی ہیں تو غصے کے وقت بھی جو آپ کھانا نہ پکائیں اس حد تک پابندی ہے یہاں یعنی اگر خاتون خانہ غصے میں چمچ وغیرہ وہ حالاتی ہے تو اس کی تاثیر بھی کھانے میں شامل ہو جاتی ہے یعنی یہاں پہ جو سلسلہ آلیہ نقش بن دیا ہے ان میں جو بنیادی بات وہ اقل حلال ہے یعنی آپ دیکھیں عورت خاجہ باقی بللہ رحمہ اللہ تعالیہ آپ نے عورت مجدد پاک کو جو وسیعتیں کی تو ان میں ایک وسیعت خاص یہ بھی تھی آپ نے فرمایا فعل حرام از نتیجہ لکمہ حرام است فعل حرام کا صدور جب بھی آپ سے ہوگا تو وہ لکمہ حلال لکمہ حرام کی وجہ سے ہوگا اس کا الڑ دیکھیں اکس تو وہ یہ ہوگا کہ فعل حرام کی وجہ سے تو آپ سے جو امور صادر ہوں گے وہ ظاہر غلط کام ہوگے تو جب فعل حلال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اچھے صدور ہوں گے آپ کی تحجت باقی ہے آپ کی نماز باقی ہے آپ کی زبان پر درود و سلام ہے آپ کی فکر صالح ہے تو یہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا یہ صالح ہے اور اگر کھایا پیا یہ سارا صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے وجود انسانی سے پھر اچھے افعال کا صدور قطن نہیں ہو سکتا اور یہی ہے یعنی سنت پہ دوام اور عظیمت کا رستہ اور ہر حال میں استقامت اور پھر اکل حلال یہ چار چیزیں بنیادی طور پر سلسلہ حالیہ نقش بندیا ہے آپ کی عقیدت و محبت تو اپنی جگہ تھی اپنے شیخ کے ساتھ آپ کی جو شیخ تھے وہ آپ کا اعترام بلا فرمایا کرتے تھے اور جب بھی جاتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے تھے اور یہ بھی آپ دیکھیں نا حضرت بابا سیماسی رحمت اللہ علیہ ان کی جو نگاہ ہے اور جو ان کی بصیرت ہے وہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا فیض ہمیں نظر آتا ہے کہ کہاں سے کمیز چلی ہے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَابُ بِقَمِیسِ هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى بَجْهِ ابھی یعطی بصیرہ میری یہ کمیز لے جاؤ اچھا ابھی وہ کمیز وہاں پہنچی نہیں آٹھ دن سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اِنِّي لَعْجِدُ رِيحَ يُوسف مجھے آج یوسف کی خوشبو آگئے ہیں اور ادھر آپ کسرِ عارفہ سے جس کو اس وقت کوشکِ ہندوان کا آجاتا تھا تو آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور حضرتِ بابا سیماسی فرماتے ہیں مجھے یہاں سے ایک مردِ کامل کی خوشبو آگئے ہیں اور کئی سال پہلے آپ فرماتے ہیں یہاں سے پھر جس دن آپ حضرتِ سیدنا امیر کلار رحمہ اللہ ان کو لے کے گزرے تو فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آگیا ہے کوشکِ ہندوان یہ جو جگہ ہے تو قسرِ عارفہ وہ ہستی اب جلوہ گر ہو گئی ہے خوشبو بڑھ گئی ہے جو یہاں پہ ظاہر ہو جائے گی